ایک موبائل فون کا کیمرہ یہاں پہ بیٹ کر دے گا آپ کے ڈی ایس ایل ایر کو اب ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں ایسا کہا ہے سونی کے سمی کنڈکٹر ڈیویجن کے سی ای او نے کہ موبائل فون کے کیمرہز اتنے زیادہ پاورفل ہو جانگے صرف دو ہزار چوبیس دہ کہ وہ ایک پروپر سنگل لینس ریفلیکس کیمرہ جس میں سونی کے خود ڈی ایس ایل ایر میررلیس آتے ہیں ان تک کو وہ ہرا دے گا اب ایسا ایسا کیا کلیم کر دے اور ایسی کیا ٹیکنولوجی ایوولف کرنے والے وہ لوگ کہ سچ میں ایسے بڑے بڑے کلیم کر رہے ہیں کہ دو ہزار چوبیس پچیس تک تو یہ کیمرہ فیل ہو جائے گا اور ہماری چیزیں بیٹر ہو جائیں گے اب دیکھنے سننے میں چیز کافی بات عجیب لگتی ہے لیکن میرے آپ لوگیں سوال ہیں کہ آپ لوگ نیچے کمنٹ میں کیوں نہیں بتاتے کہ آپ لوگ کیا لگتا ہے کیا سچ میں ایک موبائل فون کا کیمرہ ایک پروپر ڈی ایسے لائے میرے لئے اس کو دو ہزار چوبیس تک بیٹ کر پائے گا کی نہیں کر پائے گا کیونکہ میری نظر میں کافی زیادہ وائلڈ کلیم ہے اور اتنا زیادہ وائلڈ ہے کہ اگر اس چیز کا گروہ لوگ 50% بھی اچیو کر رہے وہ بہت بڑی چیز ہوگی مطلب consumer skill تو بہت بڑی چیز ہوگی لیکن پھر بھی ایسا کیوں کہہ رہے کہ technological advancement آنے والے ان سب کے بارے میں بات کر دیں ویڈیو پسند ہے لائک کر دینا چینل کو سسکرائب کر دینا اب دیکھا تو موبائل فون کے کیمراز میں ابھی جو limitations آ رہے وہ sensor کے اندر نہیں وہ optics وائرہ کے اندر آ رہے اور انہی سب کے اندر Sony یہاں پہ کام کر رہی ہے اور Sony دیکھا جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 2024 تک جو average sensor size ہے وہ یہاں پہ increase ہو جائے گا اور وہ almost double ہو جائے گا یعنی کہ 2024 اور اس کے بعد آپ کو اور زیادہ بڑے جو image sensors ہوتے وہ موبائل فون کے اندر دیکھنے کو ملیں گے جس کا جو directly جو impactive photograph quality پہ پڑے گا لیکن سب اتنی ہی بات نہیں ہے یہاں پہ انہوں نے بولائے کہ image signal processor جو رہتا ہے موبائل فون کے SOC کے اندر ہوتا ہے اور کچھ companies اپنے خود کے بھی ڈالتی ہیں ان کے اندر بھی ایسے advancements آنے والے جس کے بعد powerful ISP powerful sensor اور اس کے اندر کا صحیح computer photography صحیح algorithms اتنا outstanding کہ ان کے mirrorless والے cameras refill ہو جائے اب یہ بات کتنی صحیح ہے کتنی گلہ تھے تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن exactly ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ ابھی اس سمیے میں دیکھا تو sensor کی technologies میں بھی change ہو رہا ہے ابھی یہاں پہ two layer transistor pixel technology کو develop کیا ہے یہاں پہ ایک sensor کے اندر photo diode transistor رہتا ہے ISPs کو better کیا جا رہا ہے اور ہم ایک ایسے level پہ پہ پہنچنے والے جہاں پہ اب آپ کو real time میں پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی جو image آنے والی وہ کیسے آنے والی اس کا output یہاں پہ کیسا ہوگا اس کے اندر processing میں تر time لگے گا نہیں اور اس پوری process کو یہاں پہ کہا گیا ہے quantum saturation چیز کافی زیادہ نہیں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان سب technology کے دمتے ہم دو کہ ایسے outstanding result achieve کریں گے جس کے لئے آپ کو بہتی مہنگا hide mirrorless لینا تھا کیونکہ mirrorless سنسر ایک اچھا لنس مل کر ہی کافی جبر just output produce کرتے ہیں حالکہ جو بہترین photographer ہوتے وہ normal photograph publish نہیں کرتے وہ ہمیشہ raw میں کھیچتے ہیں اور اس کے بعد اسے Adobe Lightroom میں edit کرتے ہیں اور اس کے بعد publish کرتے ہیں تاکہ better results یہاں پہ دیا جا سکے اب دیکھنا ہے کہ mobile phone اگر اس سارے کام اگر ایک سیکنڈ کے اندر اپنے اندر ہی کر لے پھر تو کافی بڑی بات ہوگی لیکن یہاں پہ Sony والے رکھ نہیں رہے ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ 2025 کے بعد ہم اور بڑے improvement دیکھیں گے mobile phone cameras کے اندر جیسے کی بات کر رہی یہاں پہ 8K video recording اب آپ کو معلوم ہے 8K video recording آج کے سن mobile phone میں نام کر mobile phone ہو جاتا تھا گرم quality کوئی خاص نہیں آتی لیکن ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی HDR کی video processing AI کی video processing improve ہوگی اور آپ کو video recording میں implement دیکھنے کو لیں گے مطلب یہ بھی claim کیا گیا کہ 2030 تک mobile phone میں 8K video recording standard ہوگا اب دیکھتے بعد یہاں پہ سچ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی 2030 تک کافی بڑی چیز ہو جاتی ہے لیکن یہ بھی ہے اس کے ساتھ یہاں پہ 8K video recording میں آپ کو multi frame AI processing HDR processing دیکھنے کو ملے گی تاکہ ہر ایک frame میں improvement دکھائی جا سکے یہاں تک high frame rate 8K video recording بھی possible ہوگی یہاں پہ کہہ رہے کہ mobile phone autofocusing میں improvement آئے گا جس time of flight sensor آپ کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گا جس کا use کر رہا کے photo اور video دونوں کے اندر جو autofocusing کی speed ہے وہ یہاں تک iPhone میں LiDAR sensor آتا ہے اس کا implementation آپ کو اور جگے دیکھنے کو ملے گی کیونکہ LiDAR sensor جیسے iPhone 13 Pro میں آتا ہے تو اس کے اندر کیمرے میں autofocusing as compared to regular iPhone 13 تھوڑی fast ہوتی ہے اس type کی چیز اور زیادہ فیلنگی اور mobile phones تک جائیں جس سے اور better photos ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور کہا جارہے کہ دو تین سالوں میں کافی normal standard ہو جائے گا یہ ختم نہیں ہو جاتی اس کے ساتھ ہی بات کرتے smartphone کے lenses پہ کہا جارہے کہ 2030 تک یہ folded lenses کو لیا market mobile phones کے لیے foldable lenses اس type technology رہے گی کہ ایک lens use کر کے آپ wearable lens ہوتا ہیں وہ achieve کر سکھئے مطلب ابھی کیا ہوتا ہے آپ لوگ ایک phone کے lens کی ٹکنوجی اسے کیا ہوگا کو wearable range مل جائے گی مطلب ایک lens کا use کر کے آپ ultrawide لے سکتے آپ macro لے سکتے پیرس کو telephoto zoom 5x 2x سکتے ایک sensor ایک camera setup سب میں کام کرے گا اس ٹائک پیچھے sony xperia one mark phone میں دیکھ چکے وہ جب optically lenses use کر کرے گا تو آپ کو اور زیادہ better lens دیکھ نگے حال کی اس ٹیک کے claim سونی نے کرے سونی کے CEO کی طرف سے ایسی reports آئی ہیں اس لی میں آپ کے سر شیئر کر رہا ہوں اور فیوچر میرے مویل فون کے کی کس طریقے کے ہو سکتے ہیں تک کہ یہ 8K سٹیندرڈ ہوگا اور ڈیجیٹیل منپلیشن اور background defokas boke اور لائٹنگ یہ سب کچھ possible ہو پائے گا فوٹوز اور ویڈیوز میں ان سب کو ریکارڈ کرنے کے بعد بھی کافی بڑے ایک ایمپرویمنٹ اور آنے والا ہے موبائل فون فوٹوگرافی میں اور جو نیکس بگ ریولیوشن ہو رہا ہے موبائل فون انڈسٹری میں شاید یہ چیز اسی کے بارے میں یہاں پہ ایک ہنٹ دیتی ہے اب حالانکہ دیکھا جائے تو چیزیں کافی زیادہ وائیڈ لگتی ہیں لیکن یہ بھی دیکھے لگتا ہے کہ یہ سونی جیسی کمپنی کی طرف سے آ رہی ہے جنہوں نے آج کے سمیے موبائل فون کیمراز میں لیڈر بن کے بیٹھے ہوئے ایپل کا آئی فون لے لے گوگل کا پکسل لے لے سنسر ہمیشہ سونی کا رہتا ہے اور سونی کے بعد جب اتنا تگڑا مارکٹ شیئر اتنی ساری چیزیں تو اتنی ساری چیزیں وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں اگر وہ نمبر ون بیٹھ کے بیٹھے ہوئے یہاں تک کی بات کیا تو سیمسنگ بھی یہاں پہ کافی اچھے طریقے سے لگا ہوا ہے اور سیمسنگ دیکھ سکتے ہیں اگر وہ نمبر ون بیگا پکسل پہ کتا کھیل کھیلتا ہے دو سو میگا پکسل والا فون بہت ہی جلدی آنے والا ہے یہاں پہ اس کے اندر سیمسنگ کا ہی سنسر دیکھنے کو لے گا لیکن سیمسنگ کے سنسر کے ساتھ ایک بات بتا دیتا ہوں کہ موبائل فون کے اندر یہاں پہ سنسر کی لیمیٹیشن میں پرابلم نہیں یہ سنسر کو ہم بہت اچھے طریقے سے ایٹریلائز کر رہے ہیں پرابلم اب آج کے سمجھ میں آ رہی ہے اپٹکس کی اگر ایک بڑا لینس یہاں پہ لگا دیے جائے اس دو سو میگا پکسل سنسر کے ساتھ تو بہت جبردست images لے سکتے ہیں یہ ایک چیز ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والا سمی چیزیں اور کس طریقے سے fix ہوتی ہیں اور جیسے ایسے پیرسکوپ لینس اور باقی لینس کی ٹیکلوجی ڈیولپ ہوگی تو اس کیس کے بعد ایک کافی بڑا ایک improvement آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ mobile phone اور cameras کی ٹیکلوجی میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو mobile phone میں جس تیجی سے revolution آ رہے ہیں جس تیجی سے ٹیکلوجی evolve کر رہی ہے اتنی تیجی سے DSLR یا mirrorless میں improve نہیں کر رہے ہیں ان میں improvement ہوتا ہے لیکن 10 سال 15 سال کے بعد ایک major change آتا ہے پھر minor changes آتے ہیں mobile phone میں ہر دو تین سال میں ایک بڑے major changes آ رہے ہیں اور شاید اسی لیے اسے وال came کیے گئے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ 2024-2035 تک کی باتیں کر رہے ہیں اس میں سے کتی باتیں سچ ہوتی ہیں کیا سچ میں اس سمیں جو DSLR آ رہے ہیں یا mirrorless آ رہے ہیں ان کو mobile phone کا camera بیٹ کر پائے گا کی نہیں کر پائے گا یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے جو cameras ہوتے ہیں وہ اور زیادہ advance level کے ہو جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ ہے اب ہوتا کیا دیکھتے آنے والے ٹائم میں لیکن یہ ساری باتیں تھیں آپ لوگوں کو یہ ساری انفرمیشن کیسے لگے اور کیا لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا mobile phone camera آگے نکھ لے گا DSLR یہ بات انچہ کمنٹ بطن نہ بھولو ویڈیو میں آپ لوگ کو پسنے ہے لائک کرو چل کو سبسکرائب کرو ٹھینکی خوبیٹ دیکھنے کی میں آپ سمجھوں کو نیکس ٹوڈ میں گوڈ بائی